بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں دیکھتے ہیں کہ آج کی ہماری اس ویڈیو میں کیا لیکچر ہے اور کیا کیا چیز اس میں ہم ڈسکس کریں گے آج ہم چھوٹا سا حصہ جو ہے تری ورڈز کا ایڈ ورب آف ٹائم کے حوالے سے مینشن کریں گے یہاں اس لیکچر میں ورڈز ہیں ہمارے پاس بائی ناو جسٹ ناو اینڈ ناو بائی ناو جسٹ ناو اینڈ ناو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ بائی ناو کے سامنے اب تک جسٹ ناو کے سامنے ابھی ابھی اینڈ ناو اب اب دیکھتے یہ ہے کہ یہ ورڈز جن سینٹینسز میں آ جائیں ان کو کیسے ہم ٹریٹ کریں گے کس انداز سے ان کا سٹرکچر ہوگا اور کون سا ٹینس جو ہے اس پر فوکس کیا جائے گا کہ یہ ورڈز اس سینٹینسز میں اس ٹینسز میں آ جائیں بائی ناو جس فکرے کے آخر میں ہوں یعنی بائی ناو کا جو ورڈ ہے اگر کسی فکرے کے آخر میں آ جاتا ہے تو وہ کون سا ٹینس ہوگا یا کون سے ٹینس کو ہم پریفرنس دے کے اس سینٹینس کو بنائیں گے فیوچر پرفیکٹ ٹینس فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے ذریعے سے بائی ناو کا جو سینٹینس ہوگا وہ ہم کیا کریں گے کنسٹرکٹ کریں گے اس کو بنائیں گے اب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس جو ہے اس میں ہم کون سا ہیلپنگ ورڈ یا ورڈ استعمال کرتے ہیں اب دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سبجیکٹ اگر ہم سیمپل سینٹینس یا نیگٹیو سینٹینس کی بات کریں تو سیمپل سینٹینس میں یا نیگٹیو سینٹینس میں ہمارے پاس سب سے پہلے سبجیکٹ اس کے بعد جو ہمارے پاس فیوچر پرفیکٹ ٹینس میں ہم جو ہیلپنگ ورڈ استعمال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ویل ہیب یہ شیل ہیب پھر ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں تھرڈ فارم آف ورڈ جس کو انگلیش میں پاسٹ پارٹسپل کہا جاتا ہے تھرڈ فارم کو پاسٹ پارٹسپل کہا جاتا ہے تو ہم اس ٹینس میں اس چیز کا استعمال کریں گے یہ آپ کے سامنے ایک دی ہے میں نے ابسار ڈیش ڈس بک بائی ناؤ دیکھیں ہمارے پاس لاسٹ میں سینٹینس کے لاسٹ میں بائی ناؤ کا ہمارے پاس کیا ہے یہ ایڈ واب آف ٹائم آیا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے اور پچھلی ڈیفینیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے پاس آپشنز ہیں ہیز ریڈ، ویل ہیو ریڈ، ویل بی ریڈنگ تو فور آفشنز آر گیون اب ان میں سے ایک چوہ آفشن ہے ہمارا وہ کریکٹ ہے فیوچر پرفیکٹ ٹینس فیوچر پرفیکٹ ٹینس میں ہم نے ابھی یہاں سٹرکچر دیکھا ہے کہ سبجیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد ویل ہیو یہ شیل ہیو ہوتا ہے پھر تھرڈ فارم ہوتی ہے ہمارے پاس تو اگر ان فور آفشنز میں سے ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو سٹو آفشنز بنے گا وہ ہاں جی بلکل ویل ہیو ریڈ بنے گا تو یہ ہمارے پاس یعنی بائی نو کا جو آفشنز ہے اگر کسی سنٹینس کے انڈ پہ آتا ہے تو آپ لوگ ذہن میں رکھنے اس چیز کو کہ آپ نے کون سا ٹینس استعمال کرنا ہے جی فیوچر پرفیکٹ ٹینس نیکس ورڈ کی طرف آجیں جو ہمارے پاس کیا ہے جی جسٹ نو جسٹ نو جس فکرے کے آخر میں ہو تو وہ آپ لوگوں کے لیے یہاں پر دیکھیں پریسنٹ یا پاس پرفیکٹ ٹینس ہو سکتا ہے وہ اس میں آپ یہ دونوں پرفیکٹ ٹینسز استعمال ان میں سے کوئی ایک استعمال کر سکتے ہیں دونوں کا سٹرکچر میں نے آپ لوگوں کے سامنے لگ دی ہے جی دیکھیں سبجیکٹ ہیس ہیو ہیس کو ہم سنگلر کے لیے استعمال کرتے ہیں پریسنٹ پرفیکٹ میں اور ہیو زمع کے لیے اور ہیٹ جو ہے پاس پرفیکٹ ٹینس میں استعمال کیا جاتا ہے اور ان دونوں ٹینسز میں ہمارے پاس جو ور بات ہے وہ تھرڈ فارم کی کنڈیشن میں ہوتا ہے تھرڈ فارم کی صورت میں ہوتا ہے اور تھرڈ فارم کا اوپر بھی ہم نے بات کی ہے کہ پاس پارٹ سپل اس کو کہا جاتا ہے اب دیکھیں اس کی اگزیمپل یہاں پر کوڈ کی ہے ہم نے سنا اینڈ اسامہ ڈیش دیر کوس جسٹ ناؤ ہیو سین جسٹ ناؤ جسٹ ناؤ دیکھئے گا کہ اس کے مطابق جو اوپر ہم نے ڈیبینیشن دی ہے وہ بتایا ہے کہ جس فکرے میں کیا ہوگا یہ ہوگا تو آپ یہ سٹرکچر استعمال کر سکتے ہیں اب آپ کے سامنے جو ہے آپشنز ہیں ہیس فینشڈ ویل فینشڈ ہیف فینشڈ انڈ ہیف بین فینشڈ یہ فور آپشنز آپ کے سامنے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا کریکٹ آپشن ہے ہاں جی آپ لوگ بتائیے کہ اس میں سے کریکٹ آپشن کون سا آپ کے نزدیک بنتے ہیں ہاں جی آپ کا آنس آ رہا ہے جی کہ ہیس فینشڈ تو دیکھیں آپ ذرا اوپر جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس کو دیکھیں ذرا کہ یہ ہیس فینشڈ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کیوں وجہ کیا ہے اس کی اس کی وجہ بیٹا یہ ہے کہ ہمارے پاس ناؤنز یہاں پر دو دیئے ہوئے ہیں جب ہمارے پاس ناؤن کیا ہوتے ہیں ڈبل ہو جاتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے ہمارے پاس جمع ہو جاتے ہیں تو جمع کے لیے ہمارا جو ہیلپنگ ورگ ہونا چاہیے وہ بھی جمع ہونا چاہیے تو کیا ہے جی سنا اینڈ اسامہ have finished تو سی اوپشن ہمارا کریکٹ اوپشن ہے تو کیا ہوگا سنا اینڈ اسامہ have finished their course just now اوکے ہو کیا جی نیکسٹ آ جاتے ہیں جی بیٹا جی نو her word ہے ہمارے پاس یہاں پر no اب اب دیکھیں اس کے لیے now جس فکرے کے آخر میں ہو تو آپ کیا کرتے ہیں وہاں پر present یا پھر past progressive tense استعمال کرتے ہیں ہاں جی progressive یا continuous tense اس کو کہا جاتا ہے progressive tense یا پھر continuous tense جی تو اس کا structure آپ کو پتا ہوگا کیا ہوتا ہے سب سے پہلے subject اگر present continuous یعنی present progressive ہے تو similar کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں is ruler کے لیے کیا استعمال کیا جاتا ہے r اور i کے لیے استعمال کرتے ہیں اب m اگر ہم اس کو past continuous میں convert کرتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا was یا پھر were استعمال کیا جائے گا اور ان کے ساتھ ہم form استعمال کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ present participle ہم استعمال کرتے ہیں ہاں یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگلا جو ہمارا lecture ہوگا وہ اس کے وہ ہم اس میں present participle اور gerund کا difference کے حوالے سے اس میں ہم بات کریں گے تو آپ یہ چیز نوٹ کر لیں اور اگلے lecture کے لیے آپ انتظار کریں کہ بھی اس میں کیا difference ہوتا ہے اس کو ہم بڑے اچھے انداز سے جو ہے کیا کریں گے بیان کریں گے اب دیکھیں example ہمارے پاس ہے arfaf dash plates no اب دیکھیں ہمارے پاس جو options ہیں is washing wash will washed do not wash اچھا آپ دیکھیں آپ خود بھی دیکھیں اگر تو تھوڑی سی common sense استعمال کریں اگر تو دیکھیں arfaf اگر ہم wash کو اگر لیتے ہیں فرض کیا تو کیا ہوگا arfaf ہے singular noun ہے تو اس کے ساتھ یہ تو correct option نہیں بنتا یہ غلط ہے اب دیکھیں will کے ساتھ future indefinite tense میں کبھی بھی ہم will کے ساتھ third form استعمال نہیں کرتے تو یہ بھی غلط option ہوا تو arfaf singular ہے do ہے تو do استعمال نہیں کرتے بلکہ does استعمال کرتے ہیں تو اس لیے وہ three option ہمارے پاس wrong ہے تو ہمارا true option ہے a option یعنی alpha ہے تو is washing arfaf is washing plates now ٹھیک ہے بیٹا جی تو یہ تھا آج ہمارے پاس by now just now and now اس کے بارے میں ہم نے بات کی انشاءاللہ next ہم پھر آپ کے سامنے ایک ویڈیو میں پھر آپ کے سامنے پیش ہوں گے انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگر آپ کو کسی مسئلہ میں کسی بھی چیز میں کسی سبجیکٹ کسی بھی انگلیش کے حوالے سے کسی سبجیکٹ میں آپ کو کوئی مسئلہ نظر آتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے ضرور مجھے بتائیں میں انشاءاللہ اس پر ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو اس کا کلیئر کروں گا انشاءاللہ کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا تو تب 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 تک کے لیے اجازت اللہ حافظ